عشاد کی قربانی، ارادوں کی قربانی، منصوبوں کی قربانی، بے سبری کی قربانی، ناشکلی کی قربانی میں ایک عفان کا موتی سید عدد دینے لگا ہوں جو جو ممبر والے بیٹھے ہو سبھالنا سید یہ جانور جو ہم نے زبا کی ہے قربانی پہ ہم سب نے تکبیر پڑھی الحمدللہ پڑھی جانور کا موں قابع کی طرف کیا الحمدللہ کیا چھوڑی تیز کی الحمدللہ کی جانور کے سامنے جانور زبا تو نہیں کیا الحمدللہ نہیں ہم نے شریعت کے سارے تقاضے پورے کیے کوئی بندہ بغیر تکبیر پڑھے مجھے اور آپ کو کوئی جانور دے جائے کھاؤ مرہ ہوا کھائیں گے کیوں بکرہ حرام ہے نہیں حلال تھا پر تکبیر نہیں پڑھی گئی تکبیر نہیں پڑھی تو ہم اس کو کھا نہیں سکتے نوسن مطلب یہ بکرے نے اپنے آپ کو ہم پہ قربان نہیں کیا اگر تکبیر پڑھی ہوتی تو بکرہ اپنے آپ کو ہم پہ قربان کرتا ہم کھاتے تو ہم نے نہیں کھایا بکرہ نے قربان ہی نہیں کیا اب جس نے قربان نہیں کیا وہ حلالی تو نہیں ہوتا یقین جانئے میں اس حلالی حرامی کی بیعث پر کبھی پڑا نہیں لیکن مرہ دل ہے دل کی بات کر جاؤ آپ سارے تشریف فرما ہو بات سہنی جائے گی انشاءاللہ ہم سب حلالی ہیں لیکن حلالی میار پر حقیقت میں تب پہنچیں گے جب اپنے اسے آلہ پر اپنے آپ کو قربان کریں گے جو اللہ تھا معرفت کا میں آپ کے جوہلیوں میں ڈال گیا یقین کہ اپنے اسے آلہ مہربانی جب تک اپنے اسے آلہ پر اپنے آپ کو قربان کرنا ہے انشاءاللہ ہم نے امام کے آگے اپنے آپ کو قربان کرنا ہے ہاں ابھی بھی چھوٹی موٹی قربانی ہے ابھی بھی ہے خواہشات کی قربانی ارادوں کی قربانی منصوبوں کی قربانی بے سبری کی قربانی ناشکلی کی قربانی ابھی بھی قربانی ہے انشاءاللہ لیکن حقیقی قربانی بادشاہ کے زور پر